الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ الكریم ونبیِ الامین وعلى علیہ واصحابِ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی يومین فلا اثم عليه ومن تأخرا فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تخشرون وقال اللہ تعالی لن ينال اللہ لهمها ولا دماؤها ولکی يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقبروا اللہ على ما هداكم وبشر المحسنین اللہم صلی وسلم على النبی والعالی واصحابِهِ مبارک صلی وسلم عليه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُدَحْهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشرف العین والعذن والسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت وعبیكم ابراہیم ان ایام میں جن کو اشعرِ حج کہتے ہیں دو بڑی عبادات ہیں ایک تو اسلام کا آخر رکن اور سب سے بڑی عبادت حج ان ایام میں مسلمان ادا کرتے ہیں الحج جو اشعرم معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فِي السُّقَ وَلَا جِدَا لَفِ الْحَاجِ حج تو زندگی میں آقل بالغ مسلم پر توفیق کے ساتھ اور فیقی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اور وہ اصحاب توفیق کریں گے اور کرتے ہیں حدیث شریف میں ہیں قیامت تک کعبے کی زیارت جاری رہی قیامت سے پہلے ایسے واقعات ہو جائیں گے جس میں کعبے مولا کو اللہ تعالی اٹھا لے گا اور قرآن شریف کے جو نقوش ہے یہ بھی اٹھ جائیں گے اور صرف کاغذ ہوگا اور درمیان میں نقوش نہیں ہوں گے زمان جائلیت میں ایک دفعہ قعبے کے سامنے ننگی رنڈیاں ناچھی قیامت سے پہلے پہلے پھر ایک دفعہ ایسا وقت آئے گا اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اللہ کعبے مولا کی تعظیم و تقریم ہمیشہ قائم دائم رکھیں لیکن بارحال پرفتن واقعات و حالات ہے مخبرِ صادق نے پہلے سے پیشنگوئیہ کیے ہر کام اپنے وقت پر جاری ہے اور ساری ہے اور ہو رہا ہے ایک دوسری عبادت یہ ہے کہ ان ایام میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ چار دانگِ عالم میں جہاں کئی ہے تو قربانی کر لیں اور یہ قربانی مقررہ تاریخ زلحج کی دس تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور گیارہ عبارہ تک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسمائیل کی قربانی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بیجا تھا اور وہ ایسی بہترین قربانی تھی کے قیامت تک کے لئے حکم ہوا کہ ارسائے بے توفیق ایک پالتو جانور قربان کرے گا حلال پالتو جانور جیسے گائے بینس اونٹ بکری مینڈا فقہ نے لکھا ہے کہ اگر پالتو جانور جنگلی بھی ہو جائے تب بھی قربانی جائز ہے اور اگر جنگلی جانور جیسے ہیرنی ہے بارہ سینگا ہے اور یہ پالتو بھی بن جائے تب بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ اعتبار فطرت اور اصلیت کا ہے اعتبار عرف کا نہیں ہے اس میں ایک مسلمان پر ایک قربانی واجب ہے خواہ وہ گائے بینس اونٹ وغیرہ کا ساتوہ عصہ کرے یا پھر جانور کر لے یا ایک مینڈا اور بکھرہ قربان کرے قربانی کے بھی وہی شرائط ہے جو ایک متمول اور صاحبِ نصاب کے شرائط ہے کہ وہ صاحبِ مال ہو اور مال بقدرِ نصاب ہو فقہانہ یہ لکھا ہے کہ قربانی کے لئے ہولانِ ہول شرط نہیں ہے قربانی کی رات بھی اگر کسی کے پاس پیسے آئے اور وہ قربانی کرنے پر قادر ہوا ہے تو فقہا کہتے قربانی واجب ہے جبکہ زکاة کے لئے مال پر کم از کم سال گزرنا چاہیے کیا سال کا اکثر حصہ گزرا ہوا ہو جس کو فقہا اکثر ہولانِ ہول کے دے تو قربانی واجب ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے ان ایام میں اللہ تعالی نے تمام عالم کے مسلمانوں کو قربانی کی سنت میں لگایا ہے اور ایک زبردست قسم کا پروگرام ہے جانور پالے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں جانوروں کے لئے چارہ لگایا جاتا ہے جانوروں کے لئے رسیاں اور موریاں بنتی ہیں ان کے خوراک کے لئے برطن بنتے ہیں جگہ مختص کی جاتی ہے امتِ مسلمہ کو ایک کاروبار میں بھی ڈال دیا ہے کہ مسلمان ایک بہترین کاروبار کر لے اور ایک دوسرے کو آرام پہنچائے اور ان کو اچھے جانور قربانی کے لئے مہیا کرے مسلمانوں کے اپنی کمزوریہ تو رہتی ہے ایک آدمی ایک لاکھ کا بیل خریدتا ہے تو ٹھیک ہے قربانی تو اس کی صحیح ہے اور ثواب بھی ملے گا لیکن ایک لاکھ کے جو بیل ہے وہ اگر تیس من کا بھی ہے تو قربانیا ساتھ ہے اور اگر ایک لاکھ کے دو بیل یا ایک بچڑے خریدے تو قربانیا چودہ ہو جائے گی بعض علماء دین کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی میں اچھا اور امدہ جانور مقصود ہے شاید اس وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ بھی جذبہ دیا ہے اس دن فیصل آباد کی منڈی میں ایک بکرا پینتالیس لاکھ کا بکرا تھا آپ اندازے لگائے اور وہ بیوپاری سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں اتنے لاکھ دے سکتا ہوں میں نے کہا اللہ کہ بندے بکرا تو ایک قربانی ہے مہنڈا ایک قربانی ہے اگر گھر کے دو یا تین آدمیوں کی قربانی ہیں اور آپ نے پچاس لاکھ کا بھی خرید ہے تو وہ ایک ہی قربانی ہے بکیہ دو آدمیوں کے لیے آپ کو قربانی ہے رکھنی پڑے گی تو اس طرف حضور خرچی کا فائدہ کیا ہے اس پچاس لاکھ اور پینتالیس لاکھ کے اگر آپ ایک ایک لاکھ کا بچڑا خریدے اور بیل اور گائے خریدے اور ہر بچڑے اور گائے میں جب تک اس میں کوئی کمی نہ ہو فقاہ کہتے ہیں سات قربانی ہے مسلم ہیں تو مسلمانوں کی قربانی ہے زیادہ ہو جائے تو یہ اچھا ہے ہر موقع کی مناسبت سے شریعت یہ رہنبائی فرمائی ہے وہ ایک شخص جو بیٹے کے حقیقے میں اونڈ کاٹ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو دو بکرو یا دو مینڈوں کا موقع ہے اور اونڈ کے لیے کل یہ بڑا ہو جائے گا شادی ہوگی تو ولی میں میں آپ اونڈ کاٹ دیں ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کا کام اسلامی ہوگا ورنہ اندیشہ ہے کہ آپ کے کام میں نفسانیت یا شیطانیت آ جائی علماء دین کو کبھی کبھی یہ مسائل بھی بیان کرنا چاہیے کہ جس طرح ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے اس راف سے بچنا ہے اس طرح قربانیوں کے مسائل میں بھی اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قربانیہ کر لے تو پھر اس طرح کرے کہ ایک کے بجائے دس گائے کروائے دس گائے کی جگہ بیز گائے کروائے قربانیہ بڑھ جائے گی صلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین اخیار و عبرار کی طرف سے بھی قربانیہ فرماتے تھے کہتے ہیں کہ قربانی تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک تو اللہ تعالی زندگی بابرکت کر دیتا ہے اور جو زندگی گزر چکی ہے ان کو وہاں خوشیہ آتا ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ قربانی کرنے والے پر کبھی غربت و افلاس نہیں آئے گا ہمیشہ رزق کی فراوانی رہے گی میں بہت چھوٹا تھا اور سب لوگوں کہاں قربانیہ ہوتی تھی ہمارے ہانے میں نے والے دین سے پوچھے کہ قربانی کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں ہماری توفیق نہیں ہے سات روپے حصہ تک آئے بھائیں پہو روپے بھائیں حصہ و دو قربانی تو میں نے ان کو کہا کہ پانچ روپے آپ دے دے دو میرے پاس ہے سات روپے کا ام نے ایک حصہ ڈالا قربانی کا اور میرے والے صاحب اتنے خفت ہے کہ عید کے دن میری مبارک بات بھی قبول نہیں کی اور مجھ سے خفت ہے جب اگلے سال آیا تو پوری گائے کٹ گئی پہلے سے ایک بہترین بچڑی تھی ہمارے گھر میں بحکم الہی وہ سو کی نکلی اور پتہ چلا کہ یہ گابر نہیں ہے تو بس والے صاحب نے کہا اس کو میں نے کہا کہ دیکھا گزشتہ سال سات روپے کی توفیق نہیں تھی اور آپ ناراض تھے اور اس سال کتنی بڑی بچڑی بڑے لوگ آئے خریدنے میرے والے صاحب نے کہا کہ نہیں بس ہم خود قربان کریں گے اسے اور پھر موت تک مجھے جب تک یاد ہے اور میں وہاں تھا اور کراچی نہیں آئے تھا تو قربانیہ جاری گئی امام سفیان ابن عوینہ سے منقول ہے کہ جیسے زیادہ زیادہ عمرے اور حچ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور غربت اور افلاس بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے یہ مولوی وغیرہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھو جو حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں جب نہ کوئی آسان کام ہے لاکہ روپے خرچ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انتظام فرما لیتا ہے اس طریقے سے قربانی مسلمانوں کی ایک تہوار ہے مذہبی اور بہت زیادہ مذہدار جشن ہے اور مسلمان خوب اس میں اس سلحے تھے عجیب عجیب گناہگار لوگ ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ اور عید جانتے ہیں لیکن قربانی کے لیے دیکھو تو ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اخصان ہے اور خاص کرم ہے کہ بعض اعمال کو عوام میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کا زمانہ جو تھا بہت خطرناک زمانہ تھا یہ جو سکو کا فرقہ ہے تو یہ مسلمانوں سے ٹوٹا ہے جیسے قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹے ہیں تو اس لیے ان کا غصہ اور تیش مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے اب دیکھو ہندو سے ان کا کیا مناسبت ہے اور آمچندر اور لکشمن کو مانتے ہیں اور بت کا سجدہ کرتے ہیں سکھ مذہب میں بت نہیں ہے اور بت کے سجدے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ گسے ہوئے ہیں اور ان کا ایک فرقہ ہے بہت سارے رسوم میں اختلافات ہیں ان کے اور تمام غصہ اور قاہر ان کمبختوں کا مسلمانوں پر ہے اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات پر گیارہ سو دس میں اور انگزیب فوت ہوا ہے گیارہ سو دس ہجری میں تو اس کے پچیس سال بعد رنجیس سنگھ برسر اقتداد آیا ہے اس کا جو صدر مقام تھا وہ پشاور تھا بالا احسار وغیرہ یہ سب چیزیں اسی نے بنوائیے وہاں دو پختون تھے ایک کا نام عبدالعظیم خان تھا اور ایک کا نام عبدالجبار خان تھا ان دونوں نے اس کا سخ مقابلہ کیا اور اس کو اٹک پار انہیں نہیں دیا اور اٹک کے پاس اور دریاقابل کے کنارے رنجیس سنگھ کے ہزاروں لوگ مارے گئے مردار کیے گئے عبدالجبار خان اور عبدالعظیم خان کے انتقال یا شہادت کے بعد پھر اس کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی اور پھر پورے ہندوستان پر تقریباً اس کی حکومت ہو گئی تھی ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا مزفرخان نام تھا اس کا یہ تمام پختونوں کے علاقے ہیں اس کو بہت شوک تھا حج پر جانے کا اور اس نے اپنے بیٹوں اور بطیجوں اور بائیوں کو کہا کہ رنجیس سنگھ لاور تک آ چکا ہے کئی ملتان پر ہم لاور نہ ہو جائے انہوں نے کہا سوالی پیدا نہیں ہو سکتا مزفرخان حج کے لئے روانہ ہوا تو سفری اور سمندری حج تھا جب وہ کراچی پہنچے درے سن کے ذریعے تو اس کی کشتیاں ٹوٹ گئی تھی اور یہاں سن کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مسلمان فرمان رواتا اور بڑا نیک دل تھا رحم دل تھا اس نے مزفرخان کی بڑی دعوت کی اور اس کے آزاروں آدمیوں کا اکرام کیا اور پانچ نئی کشتیاں بنا کے اس کو دے دی وہ سندھی بادشاہ نے جو کشتیاں بنا کی دی اس سے مزفرخان پہنچ گیا جدہ اور وہاں اتر گیا اور اس نے حج کیا اس زمانے میں حج بھی یہ حج تو نہیں تھا کہ ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی بہت وقت لگتا تھا بہت زیادہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فتوہ دیا تھا کہ اندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ راستہ پر امن نہیں تھا اور شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق نے فتوے لکھے تھے کہ جو شک کعبے کا حج کرنے جائے تو وہ بیوی کو طلاق دے دے اور جہدات تقسیم کر لے وارثوں میں کیونکہ گیارہ سو آدمی چلے جاتے تھے اور دس واپس آتے تھے باقی سب مربور جاتے تھے ایسے خطرناک راستے تھے اور ایسی باپ پریشان کن حالات تھے مظفر خان نے حج تو بہت تفصیل سے کیا وہ بڑا خوش ہوا اس کی زندگی کی آرمان تھی لیکن جب حج کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ رنجیت سن جو ہے وہ ملتان کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس نے ان کو وارننگ دی کہ ملتان خالی کرو اور ہمیں ملتان کا قبضہ دے دو مظفر خان نے اور ان کے بائی بتیجوں نے بڑا سخ مقابلہ کیا اور مقابلے میں رنجیت سن کو شدید نقصان پہنچا رنجیت سن کو جب شکست نظر آئی تو اس نے مظفر خان کو خط لکا کہ بس اس خط کے نیچے صرف اتنا لکو کہ میں معافی چاہتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں اور ملتان اور اس سے متعلق مضافات آپ کے حوالے کرتا ہوں مظفر خان نے کہا ابھی تو میں نے کعبے کا حج کیا ہے خدا سے ماں بھی مانگی اب تم جیسے کافر سے ماں بھی مانگوں گا میں اور کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا اور شب جمعہ کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ملتان کے جو اولیاء اللہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ پیر سمیٹ لو مظفر خان آرہا جبہ بناو بہاودین زکریہ ملتانی یہ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ ہے اور ان کا زمانہ اور گرنانک کا زمانہ اور بابا فرید گنشکر کا زمانہ ایک ہے چھٹی صدی حجری کے اولیاء ہے تو باودین زکریہ ملتانی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظفر خان جمعہ کے دن آ جائے گا تو تم جگہ بنا لو تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ مظفر خان جب نین سے بیدار ہوا تو سمجھ گیا کہ شہادت یقینی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری جگہ کی فکر پیغمبر مرسل کر رہا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ حج قبول ہو چکا ہے اور شہادت اللہ کے راستے میں نصیب ہو جائی اللہ یہ تو میں نے ویسے آپ کو تاریخی دریچہ دکھانے کے لیے ایک قصہ سنایا کہ قدیم زمانے میں حج اور سفر کتنا مشکل کام ہوتا تھا ابھی تو بس اب آپ ٹکٹ لے لے اور شام کو ہوای جیاز میں بیٹھے چار گھنٹے میں جدہ اترے ڈیر دو گھنٹے میں مکہ پہنچے بادشاہ عرب اللہ ان کی عمر میں برکت دے پورے عالم میں ان کو اقتدار دے اس نے اعلان کیا ہے کہ جس ویزے سے بھی کوئی آیا خبردار کی کسی نے روک لیا اور جس ویزے سے بھی کوئی آیا قیامت تک اس بادشاہ کا یہ اخصان یاد رکھا جائے ابھی ہم گئے اور بڑے پریشانی میں ہم وہاں مکہ پہنچے خاص قسم کے ڈریور ہم کو ملے تھے اور اس کے بعد بادشاہ سلامت سلمان کے صدارت میں اجلاس ہوا اور اس نے کہا تین شہر تین مئینے کے لیے مسلمانوں کو علاؤ ہیں جدہ مکہ اور مدینہ جس ویزے سے کوئی آیا ہچ کرے عمرہ کرے زیارات کرے آرام سجائے اور اپنے عملے کو کہا خبردار کہ تم نے کسی کو گھر افطار کیا یا روک لیا سچ کہا ہے کسی نے کہ مسلمان فرمان رواؤں میں کمالات ہوتے ہیں جو بہت دور دور تک پر نظر نہیں آتے اللہ تو قدیم زمانے کا حج اور سفر بیت اللہ کا بہت دشوار ہوتا تھا اس لیے کہا جاتا تھا کہ بھئی بیوی کو طلاق دے دو کہا سا نہ ہو کہ گم ہو جاؤ اور پھر امام ابو عنیف کے ہاتھ ہو ایک روایت یہ ہے کہ نوے سال انتظار کرے دوسرا یہ ہے کہ ایک سو بیس سال کرے یعنی نکا نہیں کر سکتی ہے یہ مطلب ہوا مفقود الخبر کی بیوی نکا نہیں کر سکتی ہے اگرچہ بادین امام ابو عنیفہ کے مذہب کے لوگوں نے محتاج ہو کر اور ایک مالک کے مذہب میں ایک جوزیہ تلاش کر لیا اور اس کے مطابق حکم الامت مولانا شرف علی نے فتوہ لکا کہ امام مالک کے مذہب میں جب کسی کی گمشدگی پر چار سال گزر جائے یا سات سال گزر جائے تو وہ چار سال چار مہینے مزید انتظار کرے اس کی بیوی اور اس کے بعد واقع پنچات مفتی امام اور علماء فیصلہ کرے کہ وہ شخص غالباً مر چکا ہے اور یہ دوسری شادی کر سکتی ہے حکم الامت نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الہیلت الناجزہ للحلیلت العاجزہ پرائی بیچاری پرجائی بھاوج جو خاون گمونے کی صورت میں پریشان حال ہے وہ امام مالک کے مذہب پر اضر و ضرورت عمل بمذہب الغیر کے قائدے کے مطابق عدت گزارے عدت الوفات اور اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لَو الْمُلْقُ وَلَوْ الْحَمْدُ وَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں پر بہت سخت قسم کے تشدد کیا تھا اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے اگر کئی پتہ چل جاتا کہ کسی نے گائے کاٹی ہے یا قربانی کی ہے تو اس کی خیر نہیں ہوتی دی کہتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان تھا جذبہ تھی نیک خصلت نیک نیت اس نے قربانی کے دن گائے کاٹی رنجیت سنگھ کو اطلاع ملی تو وہ ادھر ادھر چھپ رہا تھا لیکن پتہ چلا کہ چھپنا آسان نہیں ہے جس شخص نے اطلاع دی تھی اس کو لے گیا اور کہا رہا ان کی سنگھ کو پتہ چلا ہے کہ میں نے گائے قربان کیا مجھے وہ چھوڑے گا نہیں تو میرے ساتھ باہر چلو مغرب کے بعد میں نے جنگل میں سونا رکھا ہے وہ تم لے لے نا وہ ایسا پاگل تھا ادھر سے شکایت لگائی جب وہاں چلا گیا تو اس کو بھی ایک کھڑے میں گرائے کہاستالہ لی اٹھا سو تم میری شکایتیں کرتے ہو آگائیں بڑھو اب رنجیت سنگھ کو جب پکڑ میں آیا تو اس سے پوچھا بتاؤ کیوں گائے کاٹی ہے اس نے کہا بس مذہبی جذبتا اور خیال ہی نہیں رہا کہ آپ خفا ہوتے ہیں آئندہ خیال لگوں گا رنجیت سنگھ میں ہزاروں کفریات اور عقوب کے باوجود ایک کمال تھا کہ وہ سچ سے بڑا خوش ہوتا تھا اور آدمی کو قائل کرتا تھا کہ یہ جو بات کرتا ہے یہ سچی ہے اس میں جھوٹ تو نہیں ہے اگر وہ ثابت کر دیتا تھا کہ یہ سچی ہے تو کہتا چلو آزاد ہو آئندہ خیال لگو جب اگلے سال آیا تو اس آدمی نے دو یا تین گائے کاٹی اب تو زیادہ شور مجھ گیا پورے ملک میں کہ بھئی عجیب آدمی ہے رنجیت سنگھ کی حکومت ہے اور وہ گائے کشی پر کتنا سخت خفا ہوتا ہے اور اس شخص کو اگر افتار کروایا اور رنجیت سنگھ سے بات چیت کر کے پھر کوئی ایسے سچ مو سے نکلا وہ تو سچت ہوتا وہ کہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ چلو اس دفعہ پھر معاف کرتا بھئی خیال رکھنا کہ میری حکومت میں آئندہ تم نے گائے کارٹی ہندو بہت بڑی قومیں وہ خفا ہوتے ہیں اور میرے لئے بلوے نہ بناو اور جاؤ یہاں سے کہتے ہیں اگلے سال اس نے چار گائے کارٹی اس کو بھی مزہ آگیا اور اللہ کی علوہیت کو اور خدای کو قریب سے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے خدای اور تقرب جب ایک مومن مسلم پر واضح ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو مرعوب نہیں کر سکتی طاقت تو ایک ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ چونکہ ہم اس سے بے خبر ہیں اس لئے چھوٹی چھوٹی چیز اسے ڈرتے ہیں رنجی سنگھ کو جب پتہ چلے کہ اس آدمی نے اس دفعہ چار یا چھے گائے کٹوائی یہ قربان کیے تو اس نے کہا گرفتار کرو اسے اور صبح صویرے اس کو پانسی پر لٹکا دو اور میرے سامنے مت لاؤ کیونکہ یہ ہر طریقے سے مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے خدا کا کرنا تھا کہ اس رات کو رنجی سنگھ کے گر زمان و بعد کئی مرادوں سے اللہ تعالی نے بیٹا دے لیا اس کو اور اس کے ہر خوش ہی تھی لیکن بیٹا نہیں دا تو بیوی نے اس کو بستر سے خط لکا کہ اللہ نے اتنا اخصان کیا ہے کہ ہمیں پیارا سا بیٹا دیا ہے تم نے گاؤ کے بدلے میں ایک مسلمان کو گرفتار کیا ہے بہت نامناسب باتیں کہ حیوان کے بدلے میں انسان مارا جائے فوراں اس کو رہا کر رنجی سنگھ نے تو خزانے کا مو کھولا تھا اور سونا و چاندی بانٹ رہا تھا کہ میرے گر اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا ہے ادھر سے بیوی کا خط چلا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس کو مت سزا دو اس خوشی میں اس کو معاف کر دو تو رنجی سنگھ سر پکڑ کے بیٹ گیا اور مناسب وقت پر اس شخص کو بلائے لیا اور اس کو کہا میرا اور تیرے خدا کا بہت دیر سے مقابلہ چل رہا ہے میں کہتا ہوں گائے مت کٹو تیرے خدا تجھے کہتا ہے کہ کٹو اب تیرے خدا کے مقابلے میں میں نے شکست مان لی اور اس تیرے عظیم بزرگ و برتر خدا نے مجھ کو باوجود سلطنت اور فوجی اقتدار کے تجھ پر قادر نہیں ہونے دیا لہذا ہر سال میں ہر دن تم گائے کاٹو اور سرکاری خزانے سے پیسے لیا کرو کیونکہ میں نے تیرے خدا کے خدای مان لی کہ وہ سچا خدا ہے جو ہر دفر انجیت سنگھ کی پکڑ سے تجھ کو نکالتا ہے اس گائے یا قربانی میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمان جو دلجمی کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ شرائع کے قائدے اور قانون کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں مقفوظ فرما دے ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے تو وہ مہنڈا آیا ہے نا تو وہ مہنڈا حضرت اسماعیل کی جان کی بچت تھی اللہ فرماتے اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہترین قربانی ان کو دلوا دی قرآن شریف میں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ گائے زبا کرو گائے کا زبیہ مسلمانوں کا مذہبی شیعہ آ رہے ہیں اور ہندو خامقہ بانے بناتے ہیں اور مسلمانوں کو کترہ ترب تکلیفیں دیتے ہیں اس لئے ہندوستان کے بعد اکابر فقہہ مہنڈا عبدالحی لکنوی نے مجموع الفتاوہ میں ایک فتوہ لکھا ہے کہ جس جگہ مسلمانوں کی جان عزت و عبرو کا خطرہ ہو تو وہاں گائے نہ کٹے مولوی احمد رضا خان نے معنی عبدالحی کے رد میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے اس مسئلے میں لیکن ہمیشہ مسلمانوں کو گائے کی قربانی اور زبحے سے بہت تعلق ہوتا ہے آج بھی صبح صبح یہاں آئے ایک مارے مخلص بھائی نے طالب علموں کے عزاز میں ایک زبردست قسم کا بیل زبہ کر آیا ہے کیونکہ حدیث شریف میں کہ جو جمعہ کے لئے سوے رہایا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی قربان کی جو اس کے بعد آیا ہے جیسے گائے قربان کی جو اس کے بعد آیا ہے جیسے سینگو والا مینڈا قربان کیا جو اس کے بعد آیا ہے جیسے اس نے بقرہ خیرات کیا یا آخر الحدیث تو اس حدیث سے یہ پتہ جلا کہ جمعہ صرف پڑھن کا نام نہیں کہ لوگ آگے بیٹھ گئے اور پڑھن ہوگی جمعہ خیر خیرات کا بھی دینے کہ آپ کے سامنے جو لوگ گزرتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں تو اس چندے کو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ہمارے بزرگیں مرانا فیدہ اور رحمان درخواست دی تو وہ ایک دفعہ میری جگہ جمعہ پڑھانے آئے تو یہاں شر مچائے اوہ اوہ حضرت کی مسجد میں چندہ ہو رہا ہے میں نے کہا ہے تو حدیث شریف بخاری میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چندہ ہوتا تھا اور حضرت بلال کپڑا بچاتے تھے اور باقاعدہ مسلمان اس میں سونا و چاندی ڈالتے تھے تو معلومات نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے معلومات کا ہونا بہت بڑا نعمت ہے اللہ کا اخصان ہے یہ تو جب یہ حدیث شریف کتاب الجمعہ میں بخاری میں نظر سے گزری تمہیں حیران رہ گیا کہ اس میں تو پیغمبر کے خاص ترغیب ہے کہ اگر خدا نے تمہیں توفیق دیئے تو جمعہ کو اونٹ کاٹو وہ نہیں کر سکتے ہو تو گائے کاٹو وہ نہیں کر سکتے ہو تو مینڈا کاٹو بکرہ کاٹو اے جا کن ڈیزویا اور سخو بویا دیکھ حالی صلاح سے مجررت سر جمعہ کوئی نور پسند ہے اس سے پتہ چلے کہ جمعہ کا دن واقعی حسنات کا جامعہ دینے صرف نماز وعاظ خطبہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی خیر خیرات کا بھی دینے تو جب یہ حدیث یاد رہے اور اس پرامل ہونا تو جمعہ پڑھنے کے لئے جب یہاں آتے ہیں تو جیب میں ایک بڑا نوٹ ڈالا کرے اور وہ یہاں چندے میں چھوڑا کرے اس سے گناہگار نہیں ہوں گے سوابی سواب ملے گا یہ جب نہاتے ہیں تو ایسا نہا لیتے ہیں کہ بس خالی آگے پیچھے رہ جاتا ہے باقی سب خالی ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں نہا ہے ایسا نہا کے آ جائے کہ کچھ رکوم ساتھ لائیں آپ کو پتہ ہے کہ ادارے کی کتنے اخراجات ہیں ایک کروڑ کے قریب ایک مہینے کے اخراجات بند ہیں ایک ادارہ تھوڑی ہے رزیہ وازینیمہ معبوبہ درہ سرہ نو دس بڑی بڑی شاخ ہے اور جہاں لاکھوں روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ یہاں سے پورا فرماتے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے آپ کی توجہات سے ہماری تو عادت بھی نہیں ہے نہ اپیل کرتے نہ شور شرع پکڑتے اس ایک اللہ حضر کو برطر سے مانگتے ہیں اور جو طلب میں نے کیا آپ نے انعیت سے دیا اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے ہوا دیں یہ تو ایسی کلام میں مسئلہ آ گیا کہ پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خواہش و عرضو ہے کہ جمعہ کے دن جس طرح مسلمان صویرے نکلتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے اس طرح ایک مسلمان یہ کوشش بھی کرے کہ میری طرف سے ایک اونڈ بھی نہ ہر ہو جائے اور میری طرف سے ایک گائے بھی نہ قربہ زبہ ہو جائے ایک مینڈا اور بکر بھی خیرات ہو جائے توفیق نہیں ہے تو آگے حدیث میں مرگی اور انڈے کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور بھی نصیب فرمائے اور بہترین توفیق بھی عطا فرمائے ہندوستان کے علماء نے یہ ایک زبردست محنت کیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دین پر خرچ کرنا سکھایا ہے اس لئے بڑے بڑے ادارے دارلوم دیوبند اور مظرلوم ساراں پور اور امینیہ اور رحیمیہ مدرسہ عبدالرب اور بڑے بڑے ادارے اللہ ہندوستان میں قائم کیے اور پورے بڑے صغیر کے طلباء آتے تھے اور وہاں اپنا علمی پیاس بجاتے تھے اور مسلمان ان کی ضروریات پوری فرماتے تھے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی دینی اداروں کا جال پھیلایا ہے پاکستان کے دینی اداروں میں سب سے کمزور اور چھوٹا ادارہ ہمارا ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں اخصر للوم الحمدللہ آزار باروں سو مسافرین کا یہاں بھی جمع غفیر آباد ہے اور تمام کلاسز اروج پر ہے یا عجز اور فقیر گو پہلے کی طرح اب توانا نہیں ہے تاہم ترمیزی اور بخاری میں طالب علموں کی پیاس بجاتا ہے کوشش رہتی ہے گو نالا نارا سا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا اللہ تعالیٰ مسلمانہ نے عالم کی قربانیاں کاوش توفیق قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ آنے والی عید بھی سید بنائے سچ مچ اختر بنائے اور خوشیوں سے تر بتر بنائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے حرمین شریفین کی اللہ افاظت فرمائے جو حضرات حج کے لئے گئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کا جانا آسان و قبول فرمائے اور دینی ادارے جو پورے ملک کے طول اور عرض میں اسلام کی سربلندی کے لئے کوش آئے اور مسافرین طلبہ ہیں جو اس زمین پر آسمان کے ستاروں چاند ستاروں جیسے چمک دمک کے ساتھ اپنے علوم نبوت میں کوش آئے ہیں ایک فارسی شاعر کہتے ہیں صبح صبح لوگ اپنے اپنے کامکاج کے لئے نکلتے ہیں اور معشوق کے دل گزار جو ہوتے ہیں طلبگار وہ اس کی محبت کے حصول میں گلیوں سے گزرتے ہیں تو یہ ہمارے محلے کی بیبیاں جو ہیں مجھے کبھی کبھی فون کرتی ہے کہ ہم چھتوں پہ ہوتے ہیں صبح طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لئے تمام گلیاں بری دیئے اللہ قیامت تک باغ و بہار رکھے سرسبز و شاداب رکھے اور ان کو علوم نبوت اور ان کے مقاسد محاسن مقارم میں ہمیشہ کے لئے باراور فرمائے اور ہم عاجز اور مسکین اور کمزوروں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت توانائی نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی کر دیں جو جوابات سننے آگے آرہے ہیں نمازیوں کا خیال لگ دعائیں دیئے کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ آجلہ شافعہ دے دیں آمین مشورہ یہ کہ اشور حج میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا یہ صحیح نہیں حج کی اپنی فرضیت ہے اشور حج سے کوئی تعلق نہیں اس کا ایک بندہ تقبیراتِ تشریق نمازیت کے بعد تین مرتبہ پڑھے کیا یہ درست ہے کوئی حرج نہیں تکرار اس میں مشروع ہے تراوی پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو بخش جا سکتا ہے جیہا جنازے کو کندہ دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے بس کی میں بھی جانے والا ہوں اکثر لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت وغیرہ پڑھتے الجوہر و نیرہ شرع قدوری وغیرہ میں ہیں کہ جنازے کے ساتھ ساتھ بلجہر ذکر کرنا یا کلمات پڑھنا مکروع ہونا پسندید آئے بندہ دعا گوہ ہے کہ اللہ آپ کو سیحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے بندہ ناچیز کو آپ کی خطبہ بہت پسند دے وہ کہاں ملے گا متعلم پہتا نہیں کیا کہا لکھ رہا ہے غیر مقلدین فرقہ ناجیہ ہے نہیں خارج ہے آل سنت والجماعت سے تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے کہ وَفِرْقَتُ الزَّاہِرِيَةَ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الْفِقْهَ وَالْفُقَهَا هُمْ مَارِقُونَ اَنِ الْجَادَّةِ الْقَوِيمَةَ الْإِسْلَامِيَةَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ سُبْلَا کے آیت کے زیل میں دیکھو کافی عرصے سے نیشنل بینک والوں کو دکان قرائے پر دیا ہے کیا اس دکان کا قرائے جائز ہے جائز ہے قربانی کے جانور میں دو یا چار افراد مل کر ایک بھی کر سکتا ہے دو بھی اور سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے ایک آدمی نے اپنے بائیوں سے جھگڑے کے دوران قسم گھائی کہ اگر میں نے اپنے گھر کا سامان دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے سامان دوسری جگہ شفٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر آ سکتا ہے جی آ سکتا ہے شفٹ کرنا ہی شرط ہے باقی نہیں لکھا ہے کہ اکثر مساجد میں اہل حق نہیں ہوتے پریس کرنا چاہیے آپ کو اہل بیدت کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے شب جمعہ میں انتقال ہوئے جنازے کی نماز لوگ کی تیزہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ میں رکھا گیا نماز جمعہ میں کیا مطلب ہے نماز جمعہ سے پہلے سنت طریقہ ہے اور جمعہ کے بعد جو جنازہ پڑھا گیا اس کا جمعہ ضائع کر دیا گیا ہے فتح شام اگر کوئی شخ فاتح کے بعد سورہ فاتح کے بعد سورت کی ابتداء سے پڑھے تو اس تسمیہ پڑھے گا پڑھنا جائز ہے اور نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنا کے بعد فاتح سے پہلے تعاوض و تسمیہ پڑھنا چاہیے جب قرآت آپ نے کرنی ہو اگر قرآت امام نے کرنی ہے تو تو نے کس خوشی میں پڑھنا ہے اس قلمے کی فتح کے ساتھ معنی کیا ہوگا اللہم آجرنا من النار آجر یوجروں کے معنی آتے ہیں بچانا خدا یا مجھے جہنم کی آگ سے بچائے وَهُوَ يُجِیرُ وَلَا يُجَعْرُ عَلَيْهِ سیغہ قرآن میں موجود ہے حجامہ مطروق سنت ہے کیا کسی حدیث یا کتاب میں حجامہ کا سنت ہونا کہاں لکھا ہے کونسی کتاب میں سنت ہونا ہجامہ شامل ہے حجامہ ایسی ہے جس طرح خواتین کا خط نہ کرنا جیسے وہ مطروق ہیں یہ بھی مطروق ہیں نظر کے بول پتنی جانے کی کیا مہوا ہے سمت طلال خیرات عظم الباہر یہ سب بزرگوں کے مجربات ہیں وطروں میں دعا قنود کے دوران دعا کے مثل ہاتھ اٹا سکتے ہیں نا ہنفیہ کے ہاتھ اٹانا مفصد اسولات ہے آپ نے کسی سابق وزیر اعظم کا نکاح پڑھا ہے مجھے یہ بات یاد نہیں رہتی ہے مجھے وزیر اعظموں سے کوئی کام نہیں کیا اثر شافی کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں برحق امام ہیں بچے کاکی کا سات دن میں کرنا ہے نہیں ساتوے دن کرنا ہے میرے اوپر رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے استغفار کی کسرت کرو اللہ خیر کر لے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و الافیہ اللہم اخفدنا و اخفد العلماء و الطلباء اللہم اخفدنا و اخفد الاسلام و المسلمین اللہم اخفدنا و اخفد شعائر الدین یا حافظ یا ناصر و یا مہین خدایہ بیماروں کو صحت شفاہ عطا فرما جن مخلصین نے مخسنین نے مجھ عجز اور فقیر کے لیے دعائیں فرمائی ہے خدایہ ان کو بھی شریک حجر و ثواب فرما اور جو دنیا سے ایمان پر سفر کر چکے ہیں اللہ بخشش فرما جو حج کے لیے جا چکے ہیں آسان و قبول فرما جو جانے والے ہیں نصیب فرما حاضرین مجلس کی دعائیں اور جن کے لیے فکر مند ہیں سب کے حق میں خدایہ دعائے قبول فرما تکالیف اور رنج اور علم دور فرما ہر آن ہر گڑی اپنا حفظ و امان نصیب فرما رسول اللہ حفظ و امان نصیب فرما